ایک حدیث مبارکہ ہے سننان تنمیزی کی سننان بن ماجا کی اور امام مفاری کی الادب الگفرد ایک کتاب ہے بسند صحیح ایک صحابی عبداللہ بن محسن الخطمی رضی اللہ عنہ ان سے صرف ایک ہی حدیث ثابت ہے اللہ کی رحمت سے صلو اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اصبح منکم من اصبح منکم تم میں کہا کوئی شخص صبح ایسی صرف میں کرتا ہے کہ صرف عربی زبان میں کہتے ہیں سین کے کسرے کے ساتھ جس میں انسان کا مان اور اس کے اہل و آیاء لاتے ہیں کہ تم میں کہا کوئی بھی شخص صبح ایسی حالت میں کرتا ہے کہ اس کا مان اور اس کی بی بچے محفوظ ہیں امن کے ساتھ معافن فی جسدی سہت سہت کے ساتھ صبح کر رہا ہے اور پھر ایندہو کوتو یومی ایک دین کی روزی روٹی بھی اس کے پاس موجود ہے کھا سکتا ہے سمجھ لو کہ پوری دنیا اسے سکر کے دے دی گئی یعنی ساری نعمت ہی مل گئے اب بچا کیا اس کے اس کی بی بچے محفوظ ہیں اس کا مال محفوظ ہیں سہت و آفیت کے ساتھ ہیں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے روزی روٹی بھی عطا کی اب بچا کیا ہے ہم امن کی زندگی بزار رہے ہیں اللہ تعالی نے ہم یہ امن عطا کیا ہے ناشتری کریں گے تو یہ امن نکل جائے گا ہماری زندگی کے ہاتھ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اس نعمت کو عطا کیا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو عمومی طور پر ایسے ہی رکھتا ہے چھینتا نہیں اللہ سبحانہ وتعالی دو وجہ سے چھینتا ہے اس نعمت کو یا تو اس شرک کرتا ہے کوئی اس شرک کی وجہ سے اس لئے کہ نعمت دینے والا رب العالمین ہے اور وہ کسے اور کی عبارت کر رہا ہے مسلمان ہیں لیکن گناہوں میں ملووی سے مختلف طرح کے گناہ اللہ سبحانہ وتعالی اس وجہ سے اس نعمت کو چھیل لیتا ہے کہیں یہ نعمت خراب ہو رہی ہے تو ہمارے اپنے کرتدوں کے وجہ سے اللہ تعالی نے سوئے انفعال میں بیان فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلَاقُونَ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِن اِنَّ اللَّهَ سَنِعُنْ عَلِيمِ اللہ جب کسی کو ایک نعمت عطا کرتا ہے واپس کبھی نہیں لیتا رب العالمی حتیٰ یُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِن جب تک کہ وہ خود اپنے اعمال کو بدل لے جس سے ان کی نعمت لے لی جائے اگر کوئی اپنے صحت خود خراب کر لیتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے اسی طرح سے کوئی اعمال کو خراب کرتا ہے وہ ذمہ دار خود ہے موسیقی موسیقی